برمان رحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکھیوں چشم ساکھی کے ساتھ آج بیس جولائی دوزار بائیس کا دن ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریائے سطلو کی سلابی مناظر ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتا ہوں اور ساتھ تمام دریائوں کے حوالے سے اور ڈیمز کے حوالے سے بھی میں تجزیر کے ساتھ بات کرتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب دو سباب کا جس قدر آپ نے محبت دی اور جس قدر محبت لگن اور شوق سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو اور حقائق پر مبنی یقیناً ویڈیو ہوتی ہے کیونکہ میں غلط ویڈیو نہیں بناتا جو میرے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو یقیناً جس قدر آپ نے میرے ساتھ محبت کی اور میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں اور شدت سے انتظار کرتے ہیں تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو اور جو نئے یا پرانے یا جتنے بھی آپ لسنرز ہیں ویورز ہیں ناظرین ہیں آپ سب کی نصد دو اشار کرتا ہوں اور اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں کہ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے چلے بھی آؤ کے ہم انتظار کرتے ہیں اور آپ کے لئے گلاب بچھاتے ہیں کہ آپ سب جو نئے سبسکرائبر ہیں یا پرانے سب آپ کے لئے ہم راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں اور دوسرا شیر کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر بہار جس کے قدم کا تواف کرتی ہے تو یقیناً جب آپ میرے چینل پر آتے ہیں تو یقیناً یہ میرے لئے باعث سے سادہ افتقار ہوتا تو بہت شکریہ آپ سب کا تو ناظرین یہ جو ویڈیو مجھے ستلوج سے بھیجئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں حاکنواز بھائی کا بستی عارف میں والی سے وہ اس طرح کی ویڈیوز بھیجتے ہیں اور مناظر وہاں کے دکھاتے ہیں تو ناظرین جو دریائے ستلوج کا منظر ہے وہ آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں نے چھوٹا موٹا بند بند آیا تھا پانی بھی اتنا تھا ستارہ اٹھارہ ہزار کیوسک تھا تو اس کو بھی بریج کر کے وہ چلا گیا تو وہاں پر تلی کی فصلات اور مختلف اور فصلات ہیں جن کو نقصان پہنچیں چونکہ دریائے ستلوج ایک چھوٹا دریائے اور جس میں اتنا اگر پانی آ جائے یعنی ستارہ اٹھارہ ہزار کیوسک بھی آ جائے تو اس کا جو ریور بیڈ ہے یا تو ریور بیڈ میں یا اس کا پیٹ ہے یا بیٹ ہے جسے کہتے ہیں وہاں پر لوگوں نے فصلات کاشت کی ہوئی ہیں یا تو یہ ہے یا پھر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ستارہ اٹھارہ یا بیس ہزار کیوسک آ جائے تو بھی وہ اوور فلو ہو جاتا ہے اوپر نکل آتا ہے اور فصلات وغیرہ کو نقصان پہنچاتا تو آپ یہ سارے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دریائے ستلوج میں اس وقت جو سلابی صورتحال ہے وہ تقریباً اٹھارہ ہزار کیوسک پانی ہے جو ہیڈ سلمان کے اور ہیڈ اسلام کے درمیان ہے اور ہیڈ اسلام پر جو پانی کا اخراج ہے وہ بھی سات آٹھ ہزار آمد اور اخراج ہے تقریباً اور جو گنڈا سنگ پر پانی کے آمد ہے وہ تقریباً نہ ہونے کی برابر ہے اب تو اور باقی جو صورتحال ہے کہ جو باکڑا ننگل ڈیم ہے یا ہماچرپدے یا شمال علاقہ جات بھارت کے ہیں تو بھائی وہ جب ڈیم بھرے گا وہاں پہ بھی بہت بارشیں پہلے بھی ہوئی ہیں اب بھی بارشوں کی پیش کوئی کی جا رہی ہے تو آنے والے وقتوں میں کیا صورتحال بنتی ہے تو اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے اگر وہ ڈیمز بھر جاتے ہیں اور پھر بھی بارشیں آتی ہیں یا پھر ڈیم کا لیوال بھرنے کے قریب ہوتا ہے اور پیش کوئی کی جا رہی ہوتی ہے کہ اتنا پانی اور آ سکتا ہے تو وہاں سے پھر وہ پانی کو ریلیس کر دیتے ہیں پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ دو لاکھ تک وہ کتنا ریلیس کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ جب بارشیں ہوں گی تو اس کے بعد اگلے آٹھ دس دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے اور باقی جو تمام دریاء ہیں آپ نے اپنے ہیڈ وکس پر وہ نارمل بہریں ہیں میں صبح آپ کو ریپورٹ دے چکا ہوں اور تیزی کے ساتھ بھی میں ریپورٹ دیتا ہوں جو اگزیکٹ اداد و شمار ہوتے ہیں تمام ہیڈ وکس پر جو آمد اور اخراج ہوتا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اب جو راوی چناب جہلم یا سندھ ہے وہ نارمل بہر ہیں ان کے ڈیمز لیول بھی تقریباً وہ پہلے میں بتا چکا ہوں اب مزید ان چھ دنوں میں جو بیس سے چھبیس جولائی میں بارشیں ہو رہی ہیں اگر مزید ان دنوں میں تیز طوفانی اور مسلدار غیرممولی بارشیں ہوتی تو اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے وہ دیکھیں گے اور کل میں انشاءاللہ پھر آپ کو تازہ اپ ڈیٹ کروں گا دریاء چناب پر اور صورتحال تمام ہیڈ واکس کی بتاؤں گا